محس پانچ سال کا ایک معصوم اس کی خطا یہ تھی کہ اس نے چھٹی کے وقت میں کلاس سے باہر جھانک لیا تھا محس اتنا قصور اور انجام ایسا کہ جان کر کام اٹھے گی آپ کی روح محسری کا ایک بچہ جس کے پتہ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے اسے جان کی پرم کے سینٹ میری انٹر کالج میں بھیجتے تھے محس پانچ سال کا معصوم جس کے دودھ کے داد بھی ابھی گرے نہیں تھی اسے اس کی ٹیچر نے ایسا پیٹا کہ معصوم کے دودھات ٹوٹ گئے لکھنو میں ایک پرائیوٹ اسکول میں بچے کی پیٹائی کا معاملہ سامنے آیا ہے جس میں بچہ گھائل ہوا اور اس کو ہسپیٹل بھی پہنچائے گیا تصویر ہم دکھائیں گے آپ کو لکھنو کے جان کی پرم علاقے میں سینٹ میری اسکول دیکھ رہے ہیں یہاں پر ایک نرسری کا جو چھاتر ہے اس کی جو ہے وہی پر جو سچھکا ہے انہوں نے پیٹائی کی جس سے اس چھاتر کے داٹ ٹوٹے اور وہاں پر موں سے بلیڈنگ بھی ہونا شروع ہو گئی پریجنوں نے جس طرح سے آروپ لگایا ہے آروپ ان کا یہ ہے کہ پریجن جب یہاں پر پہنچے تب اپنے بیٹے کو دیکھا اور وہ یہاں پر اس کے موں سے بلیڈنگ ہو رہی تھی جس کے بعد یہاں کی پردھانا چاریہ سے سکایت بھی کی گئی اور اس کے ساتھ ہی پولیس کو بھی اس ماملے کی سکایت کی گئی ہے موقع پر پولیس پہنچی تھی اس نے بھی یہاں کا سی سی ٹی وی فوٹیج اپنے کبجے میں لیا ہے لیکن اگر اس ماملے میں بات کی جائے جو پردھانا چاریہ ہیں انہوں نے صفائی دی ہے کہ اس ماملے کو لے کر کے انہوں نے گمبھیرتہ دکھائی ہے اور جو یہاں پر سچھکا تھے ان کو ابھی کلاس روم میں جانے سے روک دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی جب جاج پوری ہو جائے گی تو اس کے بعد سچھکا کے خلاف کاریوائی بھی کی جائے گی شکشکر نقشمی ناسوری کے کلاس لے رہی تھی ان پر الزام ہے کہ جب چھاتر چھٹی سے پہلے کلاس روم سے باہر دیکھ رہا تھا تب ہی انہوں نے چھاتر کو تھپر جڑ دیا اس سے بچے کی ہوپی جبڑے کے دو دانٹ ٹوٹ گئے اور خون نکلنے لگا سوچنا پر بھاوک سکونٹ پہنچے اور بچے کو اسپتال میں بھرتک آیا جبکہ پدھانا چوارے دیپکا روڑا کے انسار دروازہ کھوننے کے دوران چھاتر کو یہ چھوٹ آئی ہے جہاں تک میری انفرمیشن ہے اور ہم نے جو اپنے ٹیچر سے پوچھا تو پیٹنے جیسی بات نہیں لیکن بچے کے گر کے چھوٹ لگنے کی بات ضرور مجھے نالج میں ہے اور پولیس بھی کل وزٹ کر چکی ہے جان کی برم تھانے سے آج بھی آئے تھے انہوں نے بچوں سے بات کری ہے لیکن precautionary کیونکہ بچے کو end of the day بچے کو چھوٹ لگی ہے اور سکول کا صرف ایک ہی effort ہے کہ بچے بہت safe secure محول میں education لے کچھ بھی اگر intentional ہے تو it is unforgivable from the school's side ہم اگر کچھ intentional یا مارپیٹ کی بات ہے تو بلکل اس چیز کو forgive نہیں کر سکتے فرگو نہیں کر سکتے ہمارا management بچوں کی safety کو لے کے بہت concerned ہے اور کیونکہ یہ ابھی اس پہ کاروائی چل رہی ہے پولیس کی تو میرے لئے کچھ بھی اس وقت بولنا اچھا نہیں ہے لیکن اتنا میں ضرور کہوں گے کہ teacher جو تھیں جن کے presence میں یہ گھٹنا ہوئی ہے ان کو ہم نے اس کلاس میں بھیجنا discontinue کر دیا گھٹنا کے بعد شکشکہ سے معافی نامہ لکھوایا گیا ہے ساتھی چھاتر پس رکشہ کے لحاظ سے اسکول میں سترکتہ بڑھتنے کی بات کہی گئی ہے بیرو ریپورٹ پرائیم ٹی وی محبت کی ایک ایسی داستہ